بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مریم صفدر نے کوٹلی جا کے جھوٹ بولا یہ کوٹلی بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ جگہ جا کے جھوٹ بولتی ہے جہاں بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں اور جھوٹ تب بھی بولتی جب وہ نہیں بولتی یہ عادت کیا انہوں نے خود بنائی تھی نہیں یہ ان کے وادث صاحب سے آئی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا حضور یہ ہے بزرائیت انہوں نے پارلیمنٹ کے اثر کہا تھا اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے تو مریم صاحبہ نے جھوٹ بولنا ہے ایک طرف جندال کو اپنے گھر کا آدمی کہہ کے پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو بتائے پوچھے بغیر آپ جو ہے انہوں کو بناہ رہے تھے مری والے گھر میں چھپ چھپا کے پریت کی لیڈرشپ کو ملنے کی بجائے آپ مل رہے تھے وہاں پر جندال کے گھر کافی کے ساتھ اور آج تو آپ نے جو فوٹو شاپ کر کے تصویریں لگائیں اب تو نواز شریف ہر جگہ کھڑا ہے نواز شریف یہاں سے کل لاہور میں پانی کھڑا ہوتا تھا آپ کی حکومت میں آج نہیں کھڑا ہوتا آج نواز شریف وہاں بھی کھڑا ہے نواز شریف ابھی میں نے دیکھا ہمارے کس نے پوسٹ ٹی ویڈی تصویر جہاں پر پرائیم میسٹر کی لنگر خانے میں فوڈ بٹ بٹ رہا ہے لوگ کھانا مل رہا ہے نواز شریف وہاں بھی کتار میں کھڑا ہے تو وہ جو آپ نے فیک فوٹو شاپ تصویر لگائی اس کے بعد نواز شریف ہر جگہ پر کھڑا ہے لیکن نواز شریف نہیں کھڑا وہ پاکستان میں نہیں کھڑا نواز شریف نہیں کھڑا تو کشمیر کے ساتھ نہیں کھڑا نواز شریف کھڑا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے رہی بات آگ کی آپ کشمیر جاتی ہیں تو کشمیری بن جاتی ہیں آپ پختونخواہ جاتی ہیں تو آپ پتھاروں کی بہو بن جاتی ہیں آپ وہاں سے پنجاب آتی ہیں تو آپ لوگ بیہ ساتھ لے کہہ رائی بن جاتے ہیں تو یہ آپ کو ان کا کام ہے بھیس بدلنا گرنٹ کی طرح اور وڈ لینے کے لیے کسی حد تک بھی جانا اصل لڑائی آپ کی اور آپ کی چچا کی ہے کل انہوں نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی جو آپ کا درجہ دون کب میں لیڈر بھی کر سکتا تھا لیکن ان کو وہ پریس کانفرنس آئی ہوئی تھی کیوں آئی ہوئی تھی اس لیے ان بیچاروں کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اس سے ایک دن پہلے وہ کرنا چاہتے تھے آپ کے ٹائم کے ساتھ کانفرنس آیا ان کو اپنی پریس کانفرنس کینسل کرنی پڑی کیونکہ آپ کو انہوں نے منایا کہ آپ ان کی پریس کانفرنس بھولنے تھے اس کے بعد جلسہ کروئی آپ نے انکار کیا اور آپ کے انکار کے اوپر ان کو اپنی پریس کانفرنس اس دن ملتوی کرنی پڑی اور دوسری بات آپ نے بتا دوں کہ جب آپ جھوٹ گرج برس رہی تھی کوٹلی کے اندر اس ٹائم آپ کے دو امیدواروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے جن کے پاس ٹکٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم اکرالے کسی طریقے سے کچھ دے دیں تو وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے آج صبح انہوں نے رابطہ کیا ہے لیکن اب تبل بچ چکا اب وہ امیدوار بیدان میں ہی ہمارے اتظار کریں آپ کے پہلے سارے امیدوار آن بھاگ چکے ہیں تین چار درجت پوری نشستے ہیں جس میں ٹوٹل آٹھ دس بارہ امیدوار ہے آپ سے جو اصل آپ کے امیدوار ہے باقی تو آپ نے اتنوں در سے پکڑے ہیں کیونکہ کوئی آپ سے ٹکٹ تک نہیں لے گا تو مریم صفدر صاحبہ جتنا آپ نے زور لگانا لگا لیجئے کشمیر میں پانچ سال حکومت آپ کی نہیں ہے حساب آپ نے دینا ہے پانچ سال میں آپ نے دول کی نہرے کونس نہیں بھائیں گے ہم نے حساب کے پی گیت کا دیا ہم نے اب پنجاب کا حساب دینا ہے اللہ کے قرم سے اس کا بھی دیں گے اور اب کشمیر میں حکومت بنائیں گے جی بی کی طرح جیسے آپ وہاں بھی گرنٹی پر رستی تھی اور آخر پر کیا ہوا فیلئر اب کشمیر میں بھی ہوگا کشمیر میں آپ حکومت بنائیں گے اور اس دفعہ واقعی کشمیریوں کو کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے آپ کا بہت شکریہ